دیکھتے ہیں جنیت جمشید نے اذان کسی دی جنیت کی اذان دکھاتے آپ کو دیکھیں اذان کے بعد کی دعا ہے اور یہ وہی ہے نا شخص جس کے اوپر مولانا تاریخ جمیل پہلے تو بڑا بولے تھے کہ غلط حدیث ہیں اور ہم لوگ نہیں بتاتے اب جب وہ کر رہے ہیں ٹرانسفیشنیں ابھی سارے چھوپیں مولانا تاریخ جمیل سمیت سب لوگ چھوپیں جب وہ غلطی ہو جائے گی نا تو پھر بند ہوگا وہ ایک حمزہ باسی کے پیچھے سارے پڑھ گئے کیونکہ اس نے آپ کے مطلب کی کوئی بات کر دی ہے بات یہ ہے میرے پاس ایک عدیث آ جائی کہ وادی مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی اور لوگ کھڑے ہو کے جگہ جگہ وہ سنتے تھے جب کوئی صحابی کوئی صحابیہ جب ان کو مکہ والوں کو دعوت دے رہی ہوتی تھی وہ کھڑے ہو کے سنتے تھے تو ایک شخص تھا وہاں پہ اس کا نام تھا نظر بن حارس وہ ناچنے والی عورتیں لاتا تھا مظاہرہ کرتا تھا وہاں سٹیج کرتا تھا تھیٹر لگاتا تھا اور گانا بجانا یہ وہ مقصد تھا ڈسٹریکٹ کرنا لوگوں سے کہ جو رسول خدا کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچیں اور وہ اٹریکٹ ہو کے ادھر آ جائیں تو اب سوچنا یہ ہے کہ آج کا نظر بن حارس کون ہے مفتی عبدالکوی صاحب آپ ہیں عاصف صاحب آپ ہیں کیا علامہ شبیر میسمی صاحب آپ لوگ ہیں کیونکہ سارے چوپ ہیں اور سارے ڈسٹریکشن میں شامل ہیں تو میں سمجھو ہاتھ بٹا رہے ہیں آپ لوگ